مارشل آرٹ چیمپئن اس کے علاوہ انہوں نے پانچ بین الاقوامی میچوں میں پانچ تلائی تمغی بھی اپنے نام کی اور گیارہ ملکی مارکوں اور پانچ فیڈریشنوں میں بھی حصہ لیا فیضہ کہتی ہے کہ میں نے اسکول میں مارشل آرٹس کھیلنا شروع کیا اور میری کارکردگی بہتر ہوتی گئی جس کے بعد میں نے زلعی اور ریاستی سطح کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا اور آخر کار سال دو ہزار سولہ مجھے میرے پہلے بین الاقوامی میچ کھیلنے کا شرف حاصل ہوا فیضہ کہتی ہے کہ میرے پورے سفر میں میرے والد کے علاوہ پورا خاندان میرا معاونڈہ اسپورس مینشپ تو میرے خون میں بستی ہے فیضہ چین بھوٹان فلپائن جیسے ممالک کے خلاف بھی کھیل کر جیت بھی چکی ہیں فیضہ کا کہنا ہے کہ مارشل آرٹس کھیلنا ان کے لیے بے حد اتمینان اور توانائی کا باعث ہے برسوں کی تربیت کے بعد اکیس سالہ فیضہ اب مارشل آرٹس کے فن میں مہارت حاصل کر چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر کی مختلف چیمپینشپوں میں شرکت کرنا شروع کر دیا ہے کشمیر سے پرانے شہر کے علاقے فتح قدل سے تعلق رکھنے والی نوجوان مارشل آرٹس چیمپین نے گیارہ سونے کے تمغے جیت کر تنگتہ کھیل میں گرین بلو اور بلو بیلٹ اپنے نام کی ہے فیضہ کو گیارہ نیشنلز اور پانچ فیڈریشنوں کو کھیلنے کا تجربہ ہے اس کے علاوہ انہوں نے چاندھی کے نو، کانسے کے ساتھ اور ریاستی ستح کے پانچ تمغے جیتے ہیں اپریل دو ہزار انیس میں فیضہ نے سری نگر کے راجباغ علاقے میں نو کے ٹاؤٹ یورلز نام کی اپنی اکیڈمی کھولی جب سے انہوں نے اپنی اکیڈمی میں متعدد دڑکیوں کو تربیت دی ہے سن دو ہزار اکیس میں فیضہ نے کشمیر میں ایک بار پھر چیمپین آف ویمن کا احساس حاصل کیا جو جمہو کشمیر تھنگتہ ایسوسییشن کے زیر احتمام تھا اس ٹورنمنٹ کی سرپرستی جمہو کشمیر سپورس کانسل نے کی حال ہی میں وہ چیمپینشپ کے لیے منی پور بھی گئی یہاں بھی انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا انہیں کھیلو انڈیا دو ہزار اکیس کے لیے بھی منتغب کیا ہے فیضہ کھیلوں میں کیریئر بنانے والی اپنی خاندان کی واحد فرد ہیں اس کا سہرہ بھی وہ اپنے کنبے کے سر بانتی ہیں آخر میں فیضہ کا کہنا ہے کہ میرے والدین کی مستقل حمایت نے مجھے آج اس مقام پر پہنچایا ہے میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں پیشکش آواز دیوائس اردو